بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کے پاس ٹائم نہیں ہوگا جانور کٹنے شروع ہو جائیں گے پھر گوشت کلے جی اس کو سنبالنا یہ وہ سب شروع ہو جائے گا تو چلیے جلدی جلدی سے میٹھا تیار کر لیتے ہیں میں نے لے لیا جی ایک کپ سمائیا اور اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ میں نے اس طرح چورا کر لیا ہے اس کو اس طرح کر کے ٹھیک ہے اور چینی لے لیا ہے حسب زائقہ کچھ ٹرائی فروٹس لیا ہے جیسے چاروں مارکس لے لیا ہے علائچی کے دانیں نکالے ہیں اور کھوپڑے کو کٹ لیا ہے حسب خواہش کٹا ہے جیسے آپ کٹنا چاہیں جس انداز میں اس طرح کٹ لیں تھوڑے سے خروڑ اور بادام ہے اور کشمش کو دھو کر ساف کر لیا ہے اور دودھ ہے اُبال لیا ہے اس کو اور ایک دیکچی میں میں نے گھی ڈال کر رکھ دیا ہے ہم اس کا فریم آن کرتے ہیں جی اس کا فریم آن کر دیا جیسے ہی گھی گرم ہوگا علائچی کے دانیں اس میں ڈال دیں گے الحمدللہ گھی گرم ہو گیا ہے علائچی کے دانیں ڈالتے ہیں علائچی کے دانیں ڈال دیئے دیکھئے خوشبو آنی شروع ہو گئی ہے اب ہم اس میں ڈال کر کچھ دیر بھونیں گے آپ لوگ بھی زبردست قسم کے میٹھے بنا رہے ہی ہوں گے اس وقت لیکن اگر آپ نے ابھی تک میٹھا نہیں بنایا تو میری ریسپی کو دیکھ کر ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا ایک بات اور کہنی تھی کہ عید کے دین سب کا خیال رکھئے گا گوشت جو ہے وہ ہر اس جگہ پر دیجئے گا جہاں پر اس کی ضرورت ہے کیونکہ یہ روایت ہے ہم مسلمانوں کی کہ ہم نے سب کا خیال رکھنا ہے اور اس کو ٹوٹنے مد بھیجئے گا سب یہاں فرائی کر لیں گے اچھے طریقے سے بہت زیادہ فرائی نہیں کریں گے اب اس میں دودھ ڈالتی ہے الحمدللہ دودھ شامل کر دیا ہے میں اس لئے دکھانے ہی پائی کہ میں ایک ہاتھ سے ویڈیو بنا رہی ہوں اور ایک ہاتھ سے میں دودھ نہیں ڈال سکتی اس لئے میں نے آف کیمرہ دودھ ڈال دیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے چینی چینی شامل کر دی ہے اس کو مکس کریں گے اچھا سا اب یہ پکنا شروع ہوگا اور ایک اور چیز میں آپ کو بتانا بھول گئی وہ ہے کھویا ہم نے کچھ کھویا لے لیا ہے اور ہم یہ بھی شامل کر رہے ہیں اس میں اس سے اس کی لذت جو ہے وہ بہت ہی عالا ہو جائے گی اور کھویا نہ ہو تو کوئی مٹھا ویسے اتنا اچھا بھی نہیں لگتا کھویا جو ہے وہ مٹھے کا ذائقہ بڑھا دیتا ہے اس کو اُبال آتا ہے تو ہم اپنے ڈرائ فروٹ شامل کریں گے سمدوللہ جی دو سمہیاں جو ہے وہ اُبالنی شروع ہوگی ہیں فلیم کو تھوڑا لائٹ کر دیں گے یہ جو ہے دیجکی سے گرنا جائے اب ہم اپنے ڈرائ فروٹ شامل کریں کی طرف آتے ہیں کیشمش جو ہے وہ ہم ڈال دیں گے اس میں چارو مکس بھی ڈال دیں گے پدام اور اکھروڑ بھی ڈال دیں گے اور کھوپرا بھی لیکن تھوڑا سا گارنش کے لیے رکھیں گے یہ ڈال دیا ہے اور اس کو پکنے دیں گے تھوڑی دیر کے لیے اچھے طریقے سے مکس کریں گے کھجوریں ڈال دی ہیں جیسے جیسے یہ پکنا شروع ہوگا پکے گی اور کھجوروں کا ٹیسٹ نکلے گا تو یہ اور بھی مزیدار ہو جائے گی ہماری سوئیہ آپ کی مرضی ہے آپ کاٹ کر ڈالیں یا ثابت ڈال دیں میں نے اس کو ثابت ڈال دیا ہے لیجئے جی مزیدار سی عید کی سوئیہ تیار ہیں نماز پڑھ کے آتے ہیں تو پھر جلدی جلدی سے پیش کر دیجئے گا اور ابھی اس کو فریج میں رکھتے ہیں تاکہ تھنڈی ہو جائیں اچھے سے اور کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور میری طرف سے ایک بار پھر سب کو عید مبارک اللہ حافظ